سبحان اللہ تم سلامت رہو ہزار برس بہت اچھے شعر سنائے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ میں پھر شروع ہو چکی ہے حضرت آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں بار بار یہی دعا کر رہا ہوں کہ آج کی شب ایسے مالا مال ہو کے اٹھے یہ مجمع کہ پھر کبھی دامن پھیلانے کی ضرورت نہ بڑے حضرت چاہنے والے بیٹھے ہیں ایک پھل کے لیے سے ہی آجاؤ کہ چاہنے والے دیدار کر لے نعرہ حیدری جن جن کے بازوں پر جناب عباس کی حاضری کے نمت کا قرض ہے سلطان کربلا حسین علیہ السلام کے پائے اقدس پر اپنے ہاتھوں کو رکھنے کے لیے دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بس ایسے تڑپ کے یہاں علی کہا ہے کہ اب جناب امیر کا واسطہ دے کہ خدا سے دعا کیجئے کہ بروردگار اب اسے بیج دے اس لیے کہ دعائیں ہار گئی اور وقت جیت گیا دعائیں ہار گئی نظر اس کریو حالی ملو دعائیں ہار گئی اور وقت جیت گیا تیرے فراغ میں ایک اور سال بیت گیا تیرے فراغ میں ایک اور سال بیت گیا کیا اندہ اشار آپ حضرات نے سنے مگر دادو تحسین ہے آپ کو میں باہر جاتا ہوں ابھی دو روز پہلے مسقط میں تھا میں نظر بھائی تو وہاں ایسے ہی زبان کی بات چل رہی تھی تو نشتر بھائی بات کرتے کرتے جیسے ہوتا ہے کہ زبانوں پتنز کے یہاں کی زبان بگڑ گئی ہے وہاں کی زبان تو سنتے سنتے آخر کو ایک جملہ میں نے کہا میں نے کہا یاد رکھئے گا اگر واقعی کوئی لکھنبی ہے تو چاہے جتنی اپنی زبان کھو دے مگر جب بولے گا تو اردو ہی بولے گا تو الحمدللہ یہ انیس کا شہر ہے یہ دبیر کا شہر ہے یہ میر کا شہر ہے یہ تاشک کا شہر ہے انہی گلیوں سے میر انیس گزرے ہوں گے انہی گلیوں سے میر انیس گزرے ہوں گے اور ان کے کلام سے آشنا لوگ بیٹھے ہیں آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جب نادر اشار آپ تک پہنچیں تو آپ ان کا استقبال کریں بی بی سلام علیہ وآلہ آپ سب کو جزائیں خیرتہ بولائیں آئیے میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور ایک ایسا نام آپ سے متعریف کرواتا ہوں جو پہلی بار اس میخل میں تشریف لائے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سنیں گے چونکہ اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اب اسی طرح کے شہرائے زویل احترام آپ کے خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی سماعتیں بوجھل نہ ہونے پائیں بی بی آپ سب کو جزا دیں میں گزارش کرتا ہوں جناب فانوس بروانی کی خدمت میں جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں مجھے بہت ہی اعتبار اور بھروسہ ہے بہت ٹھوس اور آزمودہ لہجے کے شاعر ہیں جناب فانوس بروانی میں مگر ہر شاعر نے امام زمانہ سے جنگ لڑنے والے بدتمیز کو اپنے اپنے طریقے سے جواب دیا ہے میں وہیں سے شروع کرتا ہوں میں نے جو چار مصرے کہے ہیں وہ ملاحظہ فرمائے کہ سر فروشی کی تمنا آشکوں کے دل میں ہے سر فروشی کی تمنا آشکوں کے دل میں ہے غیبتِ کبرا بھی اپنی آخری منزل میں ہے سر فروشی کی تمنا آشکوں کے دل میں ہے غیبتِ کبرا بھی اپنی آخری منزل میں ہے نسرتِ مہدی میں سر سے باندھ رکھا ہے کفن ارہ دیکھنا ہے زور کتنا آباز ہوئے قاتل میں ہے نسرتِ مہدی میں سر سے باندھ رکھا ہے کفن دیکھنا ہے زور کتنا آباز ہوئے قاتل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا آباز ہوئے قاتل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا آباز ہوئے قاتل میں ہے کیا سمجھ رکھا ہے آخر سیدہ کی قوم کو کیوں لجتا ہے زمانہ شہ کے ماتمدار سے کیا سمجھ رکھا ہے آخر سیدہ کی قوم کو کیوں لجتا ہے زمانہ شہ کے ماتمدار سے ارے کر نہیں سکتے تاقب شہ سواران قیاس کاروانِ غم ہے آگے وقت کی رفتار سے کر نہیں سکتے تاقب شہ سواران قیاس کاروانِ غم ہے آگے وقت کی رفتار سے کاروانِ غم ہے آگے وقت کی رفتار سے اتحاد پر چھار مصرم بلہ دا فرمالے کہ اتحادِ حق و باطل کے لیے ہے کوشان اتحادِ حق و باطل کے لیے ہے کوشان دین کے قانون سے یوں کھیل رہا ہے کوئی اتحادِ حق و باطل کے لیے ہے کوشان دین کے قانون سے یوں کھیل رہا ہے کوئی ارے جن کو زہرہ نے جنازے میں بھی آنے نہ دیا ان کو سینے سے لگانے بدلہ ہے کوئی جن کو زہرہ نے جنازے میں بھی آنے نہ دیا ان کو سینے سے لگانے بدلہ ہے کوئی ان کو سینے سے لگانے بدلہ ہے کوئی چارمیس سورم رضا فرمال آخری کہ بندر نچانے والے کی اوقات دیکھئے دل میں خیالِ بیعتِ عالی جناب ہے بندر نچانے والے کی اوقات دیکھئے دل میں خیالِ بیعتِ عالی جناب ہے ارے ہم فیہا خالدون میں شامل ہے تُو یزید ارے بغزِ عالی میں جا ترا خانہ خراب ہے ہم فیہا خالدون میں شامل ہے تُو یزید بغزِ عالی میں جا ترا خانہ خراب ہے بغزِ عالی میں جا ترا خانہ خراب ہے حضرات ایک مطلع اور تین شعر صرف چیدہ چیدہ شعر پورا کلام نہیں پڑھنا ہے مجھے ایک مطلع اور تین شعر سماعت فرمال آمداد ایک سلوات کا سہرہ دے ملجل کا سر فروشی کی تمنہ عاشقوں کے دل میں ہے غیوتِ کبرا بھی اپنی آخری منزل میں ہے نُسرتِ مہدی میں سر سے باندھ رکھا ہے کفن دیکھنا ہے زور کتنا بازوِ قاتل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوِ قاتل میں ہے شعر ملائدہ فرمائیں عرض کیا ہے کہ دیکھ کر فضلِ خدا کی انتہا پاس پر دیکھ کر فضلِ خدا کی انتہا پاس پر آج تک ہیں مہوِ حیرت انبیاء پاس پر آج تک ہیں مہوِ حیرت انبیاء پاس پر اور بو ترابی عرضو بو فضل کہلائے نہ کیوں ہر فضیلت کہہ رہی ہے مہوِ حیرت انبیاء پاس پر بو ترابی عرضو بو فضل کہلائے نہ کیوں ہر فضیلت کہہ رہی ہے مہوِ حیرت انبیاء پاس پر اور شعر ملائدہ کیجئے گا چادرِ زہرہ کی وسط کم سے کم یہ مانیے چادرِ زہرہ کی وسط کم سے کم یہ مانیے ایک سرہ مہدی پہے اور ایک سرہ باس پر چادرِ زہرہ کی وسط کم سے کم یہ مانیے ایک سرہ مہدی پہے اور ایک سرہ باس پر ایک سرہ مہدی پہے اور ایک سرہ باس پر ارے دشمنِ زہرہ نہ بچتے عالمِ امکامِ بھی دشمنِ زہرہ نہ بچتے عالمِ امکامِ بھی گھر شہدی چھوڑ دے دے کر بلا پاس پر ارے دشمنِ زہرہ نہ بچتے عالمِ امکامِ بھی گھر شہدی چھوڑ دے دے کر بلا پاس پر گھر شہدی چھوڑ دے دے کر بلا پاس پر آخری شعر گھر شہدی چھوڑ دے دے کر بلا پاس پر توجہ چاہوں گا خاص طور پر شہرہ زرہ سے گھر شہدی چھوڑ دے دے کر بلا پاس پر میں نسیری سا عقیدہ رکھ نہیں سکتا کبھی بہت سے شہرہ نے نسیری کو کنڈم کیا ہے میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی یہ ملازہ کیجئے گا دعائیں چاہوں گا شہرہ زرہ سے کہ میں نسیری سا عقیدہ رکھ نہیں سکتا کبھی میں نسیری سا عقیدہ رکھ نہیں سکتا کبھی مجھ کو ہوتا ہے علی کا شہبہ باس پر میں نسیری کا عقیدہ رکھ نہیں سکتا کبھی مجھ کو ہوتا ہے علی کا شہبہ باس پر مجھ کو ہوتا ہے علی کا شہبہ باس پر بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم